ایمان کے بعد مومن جم جاتا ہے منافق فصل جاتا ہے منافق انتظار کرتا ہے کچھ فائدہ ہے تو رہیں گے ورنہ نہیں منافق انتظار کرتا ہے سل بخاری کا ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا اللہ کے رسول آپ ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا بیعت کر لیا کچھ دنوں کے بعد آ کر کہتا آپ میری بیعت توڑ دیجئے میں آپ سے بیعت جو کیا تھا توڑنا چاہتا ہوں رسول نے وجہ پوچھی کہا بخار فیل گیا ہے ایسے دلموں یقین ہوتے ہیں جو بخار کی بنا پر بے ایمان ہو جاتے کہا بخار مدینے میں فیلہ آئے میں سوچ کیا تھا کہ شاید کچھ فائدہ ہونے والا ہے میں اس بخار کی بنا پر بیماری فیلی مدینہ کے اندر میں اپنی بیعت توڑنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت باسطفہ ایسے بھی آزماتا ہے بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی گلے میں تعویز ہوتی کوئی عالم صاحب سمجھاتے ہیں وہ بیچارے نکال کے فیق دے دوسرے دن ہی بخار چڑھایا کچھ پریشانی ہو گئی ہلکہ فلکہ ایکسیڈنٹ ہو گیا کیا نا تُو نے میں نے کہا تھا تیرے یہ تعویز حفاظت کرے گا جیسے نکال کے فیق آئین پریشانی اس طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں بعض دفعہ الزمات ہوتے بعض دفعہ لوگ تانے کشی کرتے ہیں کہ دیکھو پریشانی آئی نا تیرا بیٹا مر گیا فلان ہو گیا ایسا ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیئے گئے آپ کے بیٹے کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ احکانہ بند ہو گیا تو ابو لہب کی بیوی نے کہا کہ محمد کے پاس جو شیطان آتا تھا اس کا احکانہ بند ہو گیا ہے اس کا احکانہ بند ہو گیا ہے کتنی بڑی مصیبت اللہ رب العزت نے کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے ایمان والوں کو رب چھوڑ نہیں سکتا ہے جب تک جنت میں داخل نہ کر دے یاد رکھیں آپ ایمان والوں کو رب نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ جنت میں نہ چلے جائیں کفار تو ہمیشہ ہمیش رہیں گے نا اسی لئے تو اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ مومن اگر غلطیاں کر کے بھی جائے گا اللہ کے پاس جہنم کے اندر جلا کر کے بھی جنت میں داخل کرے گا مومن کو اللہ رسوہ نہیں کر سکتا ہے اس کا مطلب ہی نہیں کہ ہم غلطیاں کرنا شروع کر دیں اللہ تو ہمیں جنت میں ہی داخل کرے گا